بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبِ مسندِ صدارت حضرتِ والا شان میرے محسن جناب پیل عبد حسین صحیفی صاحب مزیدہ مجدہ میزبانِ محفل جناب محمد رمضان صحیفی صاحب زیدہ مجدہ حضرات علماء کرام مشاہِ ازام تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا جس معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی اس کی بیسیوں نہیں سینکروں صفات ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف تین صفات اس نبوی معاشرے کی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں روشنی نصیب ہو سکے سب سے پہلی خصوصیت سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ علم پر مبنی معاشرہ تھا نبی رامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت میں وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے بدر کے غزوہ میں قید ہونے والے کفار کے قیدیوں سے چار ہزار تک فدیہ لینے کی بجائے مسلمان بچے کو لکھنا اور پڑھنا یہ شرط رکھ کر ان کے فدیہ کو معاف فرمائے ایک طرف پیسہ تھا دولت تھی اور اس وقت پیسے اور دولت کی سخت ضرورت بھی تھی لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دی دولت کو ترجیح نہیں اور خود اپنا تعارف رسالت مآلہ وسلم نے کرایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَہا کہ بلا شبہ مجھے مُعَلِّم بنا کر بھیجا گیا اور پھر اس علم پرور معاشرے میں آج بھی علم ہے انفرمیشن کا ایک سہلاب ہے لیکن وہ علم کیسا تھا کہ دوسرے حصے میں میں عرض کروں گا لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی جو مساجد تھی مدینہ طیبہ میں کم و بیش وہ نو تھی اور کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس کے ساتھ ادارہ موجود نہ ہو اور ان نو مساجد کی کفالت اور نگرانی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور ان میں سے دو ریزیڈنشل ادارے تھے اکامتی ادارے تھے ایک مخرمہ اپنے نوفل کا مکان تھا جس میں طالبہ رہیش پذیر تھے اور ایک صفحہ کا چبودرہ تھا جہاں پر صحاب صفحہ اکامت پذیر ہوتے تھے اور اتنا زیادہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ اور احساس فرماتے تھے کہ آپ کی انتہائی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمت الزہرار عزی اللہ عنہ جن کے استقبال کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں ملتے تھے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے اتنی زیادہ محبت کے باوجود جب وہ حاضر خدمت ہوتی ہیں حضور اس غزوہ میں کچھ کنیزیں آئی ہیں ایک کنیز مجھے بھی عطا ہو لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح بتائی اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے اور فرمایا بیٹا جب تک میں اصحاب صوفہ کی کفالت کا انتظام نہیں کر لیتا اس وقت تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتا یہ علم پروری کی ایک ایسی مثال ہے آج جن اداروں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے محتمم حضرات کیا پہسٹری پڑھیں تو انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر آنے والے مہمانان رسول کو عزت اور ترجیح دی ہے اللہ نے ان اداروں کو وسط اور بقا عطا فرما دی ہے اس وقت یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمارا علمیہ کیا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی نے پوچھا اللہ کو کیسے رازی کیا جائے فرمایا بھئی اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو اس کی کنڈی کھٹ کھٹاتے رہو کسی وقت تو اس کا دروازہ کھل جائے گا رحمت کا حضرت رابعہ بصریہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ حسن کو کون سمجھائے کہ کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اہل سنت نے جو اپنے اوپر اور قوم کے اوپر ظلم کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مساجد کو تالے لگا اللہ کے گھر کو تالے لگ گئے آزان سے پندرہ منٹ پہلے مسجد کھلی اور نماز کے پندرہ منٹ بعد تالہ اللہ نے ہمارے دلوں کو تالے لگا مسجدیں تالے لگنے کے لیے نہیں ہوتی مسجدیں اداروں کے لیے ہوتی ہیں قرآن سنت کی تعلیم کے لیے وقف ہوتی ہیں جس طرح اللہ کے گھر میں تالہ نہیں لگتا بند ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کاش ہماری مساجد بھی اسی طرح اگر کھل جاتی ہیں تو یہ جہالت کی کیفیت جو اس وقت مسلط ہے شاید نہ ہوتی ہے اور یہ انتہا پسندی اور دہشت کر دی اور جو افریت ہمارے میں پر سوار ہے ہم نے گیب تھوڑا ہے اور مخالفین نے اسے پر کیا ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں میں بڑی ذیمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اہل سنت کے جتنے مدارے سے ہیں انہوں نے سے جو فارغ تحصیل ہوتی ہیں دورہ دیش شریف کر کے وہ شاید دس ہزار بھی نہیں ہوتے اور جو جن کو ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے اداروں سے فارغ ہونے والے سالانہ فارغ تحصیل علماء لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ذیمہ داری ہے ہم نے کھیر کھانے میں لنگر پکانے میں اس طرف محفل نات کرانے میں پیسہ پانی کی طرح بہایا ادارے نہیں بنائے اور اب کیفیت یہ ہے کہ مساجد آپ کی ہیں اور امام اور خطیب ان کے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب پیر محمد رمضان سیفی صاحب کو جنہوں نے ادارہ بنایا ہے اور یہ اس فیلڈ کے نہیں تھے لیکن ایک غیر متعلقہ فیلڈ کا آدمی آ کر بھی اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ اس میں بھی برکت اتا فرماتا ہے اور جو اس میدان کے لوگ ہیں اگر وہ کوشش کریں گے تو نہایت زیادہ کام ہو سکتا ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے دوسرا جو وصف تھا دوسری جو خصوصیت تھی نبوی معاشرے کی وہ علم تھا لیکن وہ علم آنا ربکم العالیٰ کا درس نہیں دیتا تھا وہ علم آنا خیر من ہو کی تلقی نہیں کرتا تھا وہ علم عدب عدب سے ملا ہوا علم تھا علم تھا عدب آمیز تھا آپ نبوی معاشرے کے شعور کی میں دو تین مثالیں دیتا ہوں ایک بڑوں کا شعور ہے ایک بچوں کا شعور ہے دونوں کی میں مثال دیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے جنب عباس یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبوی معاشرے کا شعور دیکھیں عدب کا عدب کا کتنا عالی شعور تھا تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے وہ تو سرکار مجھ سے بڑے ہیں لیکن ولادت میری پہلے ہوئی تھی لفظوں کا تصور بھی برابری کا نہیں کیا جا سکتا انہوں نے وہ لفظی استعمال نہیں کیے جس میں تھوڑی بہت بڑائی کا انصر سامنے آتا ہو یہ بڑوں کی نسا